اسلام علیکم ویورس امیتہ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر اس طرح کی فیر پنک اور خوبصورت سکن اس موسم میں چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں انہار کی چھلکوں سے بننے والا ایک بیسٹ ٹونر بلکل نیچرل جسے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جو آپ کے چیرے کے اوپر سے پیمپلز سکار یا کوئی بھی اس طرح کا دانہ آ رہا ہے تو اسے ہیل کرے گا اچھا ساتھی فائن لائنز کو بھی یہ ہیل کرتا ہے اور کیونکہ اور یہ پیک بھی ساتھ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی جسے آپ نے ون ویک کے لیے چیرے کے اوپر لگانا ہے اچھا وائٹمن سی بی اور مگنیزیم سے یہ پرپور ہے اور آپ شاید جانتے نہ ہو انار ویسے تو ہر طرح کی جتنے یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ کی چیرے کو ویسے گلابی کرتے تھا لیکن اس کے چھلکے جو ہیں ڈرائے کر کے ہربل اور آئیرویدک میڈیسنز میں پوری باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے یوز کیے جات اچھا ہیلنگ پروپرٹیز اس میں بشومار ہیں آپ نے صرف اسے بنانا بھی بین تہا آسان ہے اگر آپ کے پاس پری باٹل ہے تو اسے خود بنا لیں ایک انار لیں لے لیں اور اسے آپ نے کاٹ کے پہلے اسے کھا لینا ہے اچھا صرف آپ کو چھلکے چاہیے ڈرائے کر کے بھی آپ اس سیزن میں آپ نے رکھ لینے ہیں جیسے ہم پیک میں یوز کریں گے اور اس طرح فریش ہم کاٹ لیں گے سکس ٹو سیون اپنے پیسیز اس طرح سے کٹ کر لینے ہیں تھوڑے سی چھوٹے سائز کے ج جو کہ ہم اپنی ٹونر والی جو باٹل ہے سپری باٹل اس میں ہم ڈال لیں گے اس کو واش پہلے کر لیجے گا اور یہ ہیلنگ پروپرٹیز سے پھرپور ہیں اور اکنی اور پیمپلز کو ختم کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ سے پھرپور ہیں اچھا ساتھ ہی روز وارٹر میں نے لیا ہے ٹو سے تھری سپونز میں اسی باٹل میں ڈال لوں گی خوشبو بھی اچھی آئے گی اور ساتھ ہی یہ بھی پیمپلز اور اکنی کو آپ کو پتہ ختم کرتا ہے فریش وارٹر کے ساتھ میں نے سے پورا بھر لیا ہے اپنی سپری باٹل کو اور اسے میں نے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے تک کے لیے جتنا بھی روم ٹمبریچر ہے آج کل بس رکھتے ہیں اور اس طرح جناب اس کا کلر جو ہے تھی سے فور آرز کے بعد اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے فریج میں رکھیں فور سے فائیو ڈیس کے اندر اس پوری باٹل کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ بنا لینا ہے جہرے کے اوپر آپ سپری کریں جب بھی اپنے فیس کو واش کریں اسے سپری کرتی رہیں دن میں چار سے پانچ دفعہ ضرور کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پیمپلز اور اکنی جو ہے وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور جو نشان ہے وہ بھی ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جی اپنی سکن کو کمپلیٹلی ہیل کرنے کے لیے ہم نے یہ پیک لگانا ہے جسے ہم نے فرسٹ تھری ڈیز ڈیلی لگانا ہے اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے آپ لگاتی رہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے یہاں پر پومیگرنیٹ کا جو پاوڈر ہے چلتن بیور کا لیا ہے اور اور بیسٹ ان کے پاوڈرز نیو آئے ہیں میں ویب سائٹ جو ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا یہ وہ پاوڈر ہے جو کہ ہربل اور آئرویدک میڈیسنز میں ایڈ کیا جاتا ہے پوری باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بیسٹ پاوڈر ہے اور سکن کے جتنے ماس یا آپ دیکھتے ہیں سکراب وغیرہ ان میں ایڈ کیا جاتا ہے اکنی اور پیمپلز کو ختم کرنے کے لیے خالی بال میں لے لوں گی اور ہاف سپون میں ڈالوں گی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نہیں لے سکتے تو گھر پر بھی ڈرائے کر کے آپ پاوڈر بنا سکتے ہیں فولرز ارت بھی میں نے یہاں پر چلتن پیور کی لی ہے ان کی پیور کلیز آ چکی ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بھی پلیز بتائیں یہ جو ملتانی مٹی ہے میں کہاں سے ملے گی فولرز ارت جراب یہ چلتن پیور کے پیج کے اوپر سے آپ لے سکتے ہیں میری کتنی دوستی دوبائی میں جو کہ صرف اور صرف یہ ملتانی مٹی اپنے چیرے کے او ہوتی تھی یا آئلی سکن بہت زیادہ ہوتی تھی اچھا آئلی سکن پر اسے لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تین چار دن میں آپ کا بس چیرے کے اوپر آئل نکل نہ ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک دفعہ لگا لیتے ہیں تو آپ کے پورز کے اندر سے سارا آئل سک کر لیتی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس بال میں نکال لیا ہے اچھا اگر آپ کے بہت زیادہ آئلی اور اکنی پرون سکن نہیں ہے اور آپ کی فائن لائنز ہیں آپ چیرے کے اوپر گلو چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھ کھوڑا سا کوکونٹ آئل ایڈ کر لیں جس طرح کے مقدس کا ہے لیکن اگر آپ کی بہت آئلی پرون سکن ہے تو آپ بالکل اس میں نہیں ایڈ کریں گے آئل پلین وارٹر میں نے 2 سے 3 سپونز اس میں ایڈ کیا ہے اور اسے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس طرح کا پیسٹ آپ کے پاس بن جائے گا پورے چیرے کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گی اگر آئلی اور اکنی پرون سکن ہے تو دو سے تین دن آپ نے اسے ڈیلی چیرے کے اوپر لگانا ہے یہ آپ کی ج بیکٹیریا وغیرہ میں آپ کو کہوں ڈرڈ ڈسٹ اس کو ختم کرے گا بیکٹیریا کو کل کرے گا آپ کے چیرے کی سکن کو ڈی ٹاکس کرے گا آپ کی چیرے کو وائٹمن سی بی اور میگنیزیم پروائیڈ کرے گا اس سے آپ کی سکن جو ہے گلو کرے گی فیر ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کلین ہوگی جب جرسیم وغیرہ مار جائیں گے تو اکنی خود بخود ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے پورس کے اندر سے سارا آئل جو ہے یہ پیسٹ جو ہے یہ اپنے اند ملی اور اکنی پرون سکن ہے آپ اسے آرام سے لگا لیں 15 منٹس کے بعد اس طرح سے آپ کی سکن جو ہے ڈرائی آپ کو فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے آئل بل آیا تھا تو زیادہ یہ ڈرائی نہیں ہوگا اب اس کے بعد آپ اگر اسے نارمل رکھنا چاہیں یا زیادہ ڈرائی نہ کرنا چاہیں اگر دوبارہ سے اسے لگانا چاہے کہ نہیں میں ٹین منٹس اور لگا لوں تو تھوڑا سا سپری جو ہے ٹونر میں نے بنانا بتایا وہ پر سے کرتی رہیں تو یہ سوفٹ رہے گا اس اپنے فیس کو واش کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کوئی اس کا کلر نہیں آپ کی سکن کے اوپر کیا آپ کہیں کہ تھوڑا یہ یالو کلر ہے تو کلر آ جائے گا بلکل نہیں سکن فیر ہوگی آپ کی اکنی یہاں سے ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایون کے ریڈ بھی اگر آپ کے اکنی یہ ہے وہ بھی ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اپنا ضرور ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجے گا ضرور اسے ٹرائی کیجے گا دا بیسٹ ریمیڈی ہے اور امید ہے کہ وی ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ